اسلام علیکم دس اس ڈاکٹر محمد نوید جعفر سیکنڈ ڈیئر متمارکس چپٹر نمبر سیکس اس لیکچر کے اندر آج جو ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے تھیورم نمبر تھری اور تھیورم نمبر پور کے اوپر ہوگی سو کس طرح سے کریں گے اس کو پروسیڈ آئیے چلتے ہیں وائٹ بور کی جانب اور دیکھتے ہیں اپنا سلیوشن جی تو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تھیورم نمبر تھری ہے ہمارا اور تھیورم نمبر تھری کے اندر دیکھئے کہ سٹیٹمنٹ میں کیا کہتا ہے سٹیٹمنٹ آپ کے پاس کچھ اس طرح سے ہے آپ سے یہ بات ہو رہی ہے پرپینڈکلر بائی سیکٹر پرپینڈکلر بائی سیکٹر کے اندر دو بات ہیں ایک تو وہ نائنٹی ڈگری کا زاویہ بناتا ہے یعنی کہ وہ پرپینڈکلر کی بات ہو گئی دوسرا وہ بائی سیکٹ کرتا ہے کس کو ایک کارڈ کو اور یہ ثابت کرنا ہے آپ نے کہ یہ جو کنڈیشن ہے پرپینڈکلر بائی سیکٹر والی کسی بھی کارڈ کے اوپر یہ ہمیشہ جو ہے سرکل کے وہ پاس کرتا ہے سینٹر آف ڈا سرکل میں سے تو یہ آپ نے اس بات کو جسٹیفائی کر کے دینا ہے پروف کرنا ہے تو اس کے پروف کے اندر ہم آتے ہیں اب جب ہم پروف کریں گے تو سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے چلیں اسی کے اوپر کے اس کی ہم ایک ڈائگرام بناتے ہیں اس ڈائگرام کی مدد سے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں سو سرکل آپ کے سامنے یہ سرکل ہے اب آپ اس سرکل کے مطابق آپ یہ جو ڈائگرام آپ کو کہتی ہے اس کے مطابق ذرا بنائیے گا سب سے پہلے آپ نے سینٹر آف ڈا سرکل بنا لیا اب اگزیکٹلی اس کے مطابق آپ ایک پرپینڈکلر بائی سیکٹر بھی بنائیں گے اس سے پہلے آپ ایک کارڈ جو ہے وہ اس کو ڈراب کریں گے سو کارڈ کو لے کے آتے ہیں لیٹس ایڈیٹ میں کہتا ہوں کہ جی یہ آپ کے پاس ایک کارڈ ہے میں یہاں سے یہاں تک ایک لائن لگا دیتا ہوں یہ میں نے ایک کارڈ بنا لیا یہ ہے ہمارے پاس اے بی کارڈ اب دیکھیں پرپینڈکلر بائی سیکٹر ہم نے یہاں سے ڈراب کرنا ہے اب اس کا جو بائی سیکٹر ہے اس کا جو بائی سیکشن پوائنٹ بنتا ہے اس کے اوپر اگزیکٹ آپ نے پرپینڈکلر ڈراب کرنا ہے سو جی آپ اس کے میڈ پوائنٹ کے اوپر یہ کام کیجئے اور پرپینڈکلر ڈراب کیجئے سو اگزیکٹ میڈ پوائنٹ پہ جائیں گے اور اس کے اوپر جو پرپینڈکلر وہ بنے گا بھی اگزیکٹ میڈ پوائنٹ پہ ہی سو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لائن یہاں سے یہاں تک ہے یہ جو لائن آپ نے ایم پہ دراب کر دی ہے میڈ پوائنٹ پہ جا کے یہ سینٹر آف دا سرکل میں سے پاس کرتی ہے بس ظاہر تو آپ کو ڈائیگرام سے تو نظر آ ہی رہا ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اس کانسپٹ کو اور اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کے بلکل سینٹر آف دا سرکل میں سے پاس کرتی ہے لیکن اس کو ہم نے متمیٹیکلی دیکھ رہا ہے سو متمیٹیکلی پروف کے لیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس بات کو جسٹیفائی کریں گے سو سب سے پہلے تو آپ کو ایک سرکل سپوز کرنا پڑے گا سو میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ لیٹ ایکس سکوئر پلس وائے سکوئر ایس ایکوالس ٹو اے سکوئر یہ آپ نے کیا کیا کہہ دیا کہ یہ ہمارے پاس ایک سرکل ہے چلیں جی اس کے سرکل کو سپوز کرنے کے بعد ظاہر ہے اس کے اوپر کوئی دو اینڈ پوائنٹس آپ کو لینے پڑیں گے کارڈ کے سو میں کیا کرتا ہوں یہاں سے اس کے اوپر دو پوائنٹس سپوز کر لیتا ہوں کہ ایک پوائنٹ میرے پاس ہے ایکس ون وائے ون اور دوسرا پوائنٹ میرے پاس جو موجود ہے وہ ہے ایکس ٹو وائے ٹو یہ ہمارے پاس کوئی دو پوائنٹس آگئے بھی دا اینڈ پوائنٹس آف اکارڈ یہ کسی کارڈ کے اینڈ پوائنٹس ہے تو یہ بات آپ یہاں پر منشن کرتے ہوئے آگے چلیے گا کہ یہ اینڈ پوائنٹس ہے ہمارے پاس کسی کارڈ کے تو فائنلی ہم نے یہ بات منشن کر دی اور اس کے بعد اب آگے دیکھئے گا ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہ کارڈ ہے اس سرکل کے اوپر اور اب اس کے اوپر کیا ہم نے سپوزشن کرنی ہے وہ دیکھنا آپ نے میں یہ کرتا ہوں چونکہ یہ بات اس میڈ پوائنٹ کی ساری ہو رہی ہے سو میں یہاں سے یہ کہتے ہوئے چلتا ہوں کہ لیٹ اب یہاں پہ ہم ایک میڈ پوائنٹ لے لیتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ لیٹ ایم بی دا میڈ پوائنٹ آف یہ بات یہاں پہ لکھ بھی دیں آپ نے میڈ پوائنٹ کو سپوز کر لیا اور یہ میڈ پوائنٹ کس کا ہے آپ کے پاس جو لائن سیگمنٹ اے بھی بن رہا ہے جو اس کا کارڈ بن رہا ہے اب یہ کارڈ کا آپ نے میڈ پوائنٹ لے لیا اب کارڈ کا میڈ پوائنٹ لیا تو آبیسلی اس کو بتانا پڑے گا وہ پوائنٹ کیا ہے تو آپ اس کو بتا دیں کہ وہ پوائنٹ ایکچلی بن رہا ہے ایم آف ایکس ون پلس ایکس ٹو آور ٹو وائی ون پلس وائی ٹو آور ٹو تو آپ کے پاس اس کے مطابق میڈ پوائنٹ کا جو فارمولا ہے سیم اس کو ہم لے کے چل رہے ہیں اب آپ کو دو چیزیں ایک تو سلوپ کو بتانا ہے جو اے بی کی سلوپ ہے پھر ہم او سے لے کے ایم کی بھی سلوپ کی بات کریں گے اور دونوں سلوپ کی پروڈکٹ کو بھی دیکھیں گے تو یہ سارا ہمارا پروسس ہوگا سو میں یہاں پہ سلوپ آف اے بھی فائنٹ کر لیتا ہوں سو دیکھئے گا جو ہمارے پاس سلوپ ہے سلوپ آف اے ٹو بی اے سے لے کے جو بی تک کی ہمارے پاس سلوپ ہے وہ کیا ہے اب اے سے لے کے بی تک کی سلوپ جو بنتی ہے اکارڈنگ ٹو فرمولا وہ آتی ہے وائے ٹو مائنس وائی ون آور ایکس ٹو مائنس ایکس ون یہ ہمارے پاس اس کی سلوپ آگئی سلوپ آف اے بی اب اے بی کی سلوپ آنے کے بعد آپ دیکھے گا آپ کے پاس ایک وہ لائن جو پرپینڈکلر ہے اے بی کے اوپر اور وہ بائی سیکٹر ہے سو آپ کیا کریں گے آپ یقینی طور پر بتائیں گے کہ اس کی سلوپ کیا ہو سکتی ہے وہ سلوپ آف فائنڈ کر لیں گے سو میں یہاں پہ یہ کرتا ہوں کہ سلوپ آف پرپینڈکلر بائی سیکٹر آف اے بی تو یہ بات منشن کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں دس سلوپ آف اور یہ کیوں ضروری ہے فائنڈ کرنا کیونکہ ہم ایک لائن بنانا چاہتے ہیں جو سینٹر آف دا سرکل میں سے پاس کرتی ہے تو ہمارے پاس اگر سلوپ آ جائے پوائنٹ موجود ہے پوائنٹ سلوپ فرم کا فرمولا لگائیں گے اور اس کو دیکھ لیں گے سو میں یہاں پہ یہ بات منشن کر رہا ہوں تو سلوپ آف پرپینڈکلر بائی سیکٹر یہاں پہ ہم اس کا جو بائی سیکٹر پرپینڈکلر ہے اس کی سلوپ فائنڈ کرنے لگے ہیں اور وہ ڈائریکٹ بتائیں گے اور وہ ڈائریکٹ کیسے بتائیں گے دیکھیں جب آپ کسی بھی لائن کی سلوپ کا پتہ ہو اور اس کے اوپر آنے والے پرپینڈکلر لائن کی سلوپ آپ فائنڈ کرنا چاہتے ہوں تو وہ نیگٹیو کے ساتھ ریسی پروک ہو جاتا ہے نیگٹیو کے ساتھ سو میں اگر اس کو لکھ دوں کہ مائنس ڈائرہ کو نیکس ہمارے پاس جھے گا ییسے پروک نے سکریہ بیدی cham ریسی پروک تھا اب میں اگر اس کی ہرگا نیگٹی enjoyed یہاں پہ برانا چونوں تو پوائنڈ میں فارمولا کا بھی استعمال کروں گا سو میں یہاں پہ یہ لکھتا ہوں اس کو مینشن کی دیتا ہوں اب ایکوئین ہم نے بنانی ہے اور ایکوئین کس کی بنانی ہے تو ایکوئین آف پرپینڈیکلر بائی سیکٹر ہم نے یہاں سے اس کا جو ایکچلی پرپینڈیکلر بائی سیکٹر بن رہا ہے اس کی ایکوئین کی جانب موف کر رہے ہیں تو یہ ایکوئین کیا آئے گی اب وہ کس فارم میں ہم نے بتانی ہے ان پوائنٹ سلوپ فارم اب ظاہر ہے پوائنٹ سلوپ فارم میں ہی ہم جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس ایک سلوپ موجود ہے ایک ہمارے پاس پوائنٹ موجود ہے اور جب ہمارے پاس پوائنٹ اور سلوپ گیون ہو تو پوائنٹ اور سلوپ کی مدد سے ہم اس کو پروسیڈ کر رہے ہوتے ہیں سو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ اس کنڈیشن کا استعمال کرتے ہوئے ایکوئین آپ کو پتہ ہے ایکوئین ہوتی ہے وائے مائنس وائے ون اس ایکوئلس ٹو ایم انٹو ایکس مائنس ایکس ون یہ وہ فارمولہ جس کے اندر آپ ریپلیسمنٹ آپ کرنے جا رہے ہیں سو جب آپ ریپلیسمنٹ کرتے ہیں دونوں کی تو وہ آپ دیکھئے گا آپ کے پاس موجود ہے وائے مائنس وائے ون اب اس وائے ون کی جگہ پہ بقاعدہ آپ نے میڈ پوائنٹ والے ویلیو کو رکھنا ہے تو وہ آ رہی ہے آپ کے پاس وائے ون پلس وائے ٹو آور ٹو یہ آ جائے گا اس کے بعد اس ایکوئلس ٹو اب یہاں ایم لگانا ہے تو ایم آپ کے پاس کیا ہے مائنس ایکس ٹو مائنس ایکس ون یہ آ جائے گا اور ڈیوائیڈ بائی آپ کے پاس آ رہا ہے وائے ٹو مائنس وائے ون یہ آ جائے گا اور اس کے ساتھ آگے جو آپ کے پاس ویلیو بن رہی ہے وہ ایکس مائنس ایکس ون اور ایکس ون میڈ پوائنٹ ایم کا جو ویلیو ہے وہ آپ کے پاس ہے ایکس ون پلس ایکس ٹو آور ٹو یہ ویلیو آپ نے لگا دی ہے لے جی یہ آنے کے بعد اب آگے اس سے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لائن ہے یہ سینٹر آف دا سرکل میں سے پاس کرتی ہے سو ہم یہ بات یہاں اس کو ایکوئلس نمبر ون کا نام دے دیتے ہیں کہ وہ چیک ویدر دا سینٹر ہم یہ بات منشن کرتے ہوئے آگے موو کر رہے ہیں ویچیک ویدر دا سینٹر اب یہ سینٹر آپ کے پاس کیا ہے سینٹر ایکچلی اس کا اوریجن پہ ہے تو ہم اس کا سینٹر جو ہے وہ بتانا چاہ رہے ہیں ویچیک ویدر دا سینٹر آف دا سرکل اب وہ جو سینٹر آف دا سرکل ہے وہ کہاں پہ لائے کرتا ہے اب یہ بات ہم نے چیک کرنی ہے کہ وہ لائیز آن اب یہ اوپر جو ایکوئلس نمبر ون آپ نے لکھی ہوئی ہے آر نوٹ اب یہ چیک کرنے کے لیے کہ وہ اس کے اوپر لائے کرتا ہے یا نہیں کرتا یعنی کہ یہ زیرو زیرو پوائنٹ تو اس کو اس کے اندر سبسٹیٹوٹ کر دیں ایکس اور وائے کی جگہ پہ جب آپ اس کے اندر سبسٹیٹوٹ کریں گے تو اگر تو یہ اس کی ایکوئلس کو جسٹیفائی کر گیا دونوں سائٹس پہ آنسٹ سیم آگئے تو مطلب یہ کہ اس کو سیٹسوائی کرتا اور اگر نہیں کرے گا تو مطلب کہ نہیں کرتا سو آپ اس کو پوٹ کریں گے جب زیرو زیرو پوٹ کرنا ہے تو پہلے زیرو پوٹ کیا تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا زیرو مائنس آگے آپ کے پاس آ رہا ہے وائے ون پلس وائے ٹو آور ٹو اس ایکوئلس ٹو مائنس ایکس ٹو مائنس ایکس ون آور وائے ٹو مائنس وائے ون اور ان ٹو ہاں پہ آپ نے اس کی ویلیو پوٹ کرتے یہ آگے چلنا ہے زیرو مائنس اور یہ آپ کے پاس آ رہا ہے ایکس ون پلس ایکس ٹو آور ٹو اب آپ دیکھیں یہ زیرو بھی ختم ہو جائے گا وہ اس کا نیگٹیو ساتھ آپ کے پاس آ رہا ہے تو یہ یہاں سے ادھر ملٹیپلائی کرنے بس یہ آ جائے گا وائے ون پلس وائے ٹو آور ٹو یہ بچ جائے گا اور اس کے ساتھ باہر مائنس آ جائے گا اور یہ ادھر ملٹیپلائی کرنے بس وائے ٹو مائنس وائے ون اس ایکوال ٹو یہ آ رہا ہے آپ کے پاس ایکزیکٹلی وہ مائنس سے آپ کا کیا ہوا یہ باہر والا مائنس ختم ہو گیا یہ مائنس اور یہ مائنس تو یہ آپ کے پاس بچ جائے گا ایکس ٹو مائنس ایکس ون انٹو اب یہ آپ کا جو مائنس مائنس سے آپ نے کینسل کر دیا ہوا ہے تو یہ آ جائے گا ایکس ون پلس ایکس ٹو آور ٹو یہ آ جائے گا سو اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں آبیسلی یہ اسی سے ریزلٹ ہے اوپر والا ہے یا یہ ہے اب آپ اس سے نیکس جب لکھتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں اب دیکھئے گا آپ نے ملٹیپلائی کر لینا ان دونوں کو اب یہ میں مائنس باہر لکھ رہا ہوں یہ سمجھ لیں پلس V1 اور V2 مائنس V1 ہے تو یہ ہو جائے گا Y2 square – Y1 square یہ آ جائے گا اس ایکوال بن رہا یہ ہے اور ڈیوائیڈ بائی جو تھا وہ 2 سے کینسل آؤٹ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں دونوں سائٹس پہ 2 سے کینسل آؤٹ ہو رہا ہے اور ادھر رہ جائے گا x2 square – x1 square یہ آگیا اب اس سے اگلے مرحلے میں چلتے ہیں اور میں یہاں پہ اس کو اگر اس طرح سے لکھ لوں کہ وہاں سے پہلی چلیں اس کو اندر ملٹیپلائی کر لیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے ذرا آسان ہو جائیں بات کو انڈرسٹینڈ کرنا y2 سکوئر مائنس مائنس پلس y1 سکوئر is equal to x2 سکوئر مائنس x1 سکوئر اب یہ جو 1 والے انڈیکس ہیں یہ ایک سائٹ پہ کر لیں 2 والے انڈیکس ایک سائٹ پہ کر لیں تو یہ میرے پاس آ رہا ہے x1 سکوئر پلس y1 سکوئر اور یہ آ رہا ہے x2 سکوئر پلس y2 سکوئر یہ بن گیا اب آپ درے غور کریں کہ یہ تو ایکویجن آف سرکل اگزیکٹ بن رہی ہے اور یہ سرکل کے اوپر پوائنٹ لائے کرتا ہے لہذا یہ a سکوئر اور یہ بھی کیا آ گیا a سکوئر تو a سکوئر a سکوئر کے equal ہو گیا اور اگر a سکوئر a سکوئر کے equal ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہوا ہے کہ یہ بات تو درست ہے یعنی کہ جو ابھی result آ رہا ہے یہ تو result بتا رہا ہے کہ یہ exactly statement true ہے اور اگر یہ statement true ہے تو پھر آپ کرنا کیا چاہتے تھے آپ proof کیا کرنا چاہتے تھے آپ یہ بتا دیں کہ hence the perpendicular bisector لہذا آپ کے پاس جو perpendicular bisector ہے اور کس کا perpendicular bisector of any cord of یہ بتاتے جائیں کہ جو perpendicular bisector ہے کسی بھی cord کا وہ کہاں سے پاس کرتا ہے تو obviously passes through اور وہ ہمیشہ پاس کرتا ہے the center of the circle یہ center of the circle میں سے پاس کرتا ہے نہیں جی یہ بات ہم نے proof کر دی کہ اس طرح سے وہ result بنتا ہے اور اب ہم اسی لیکچر کے اندر اپنے next theorem کی جانے بھی move کرتے ہیں وہ ہمارا theorem number four ہے theorem number four کے اندر کیا بات ہو رہی ہے وہ دیکھتے ہیں ذرا اس کو solve کرتے ہیں جی تو theorem number four کی statement آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں four theorem میں یہ کہتا ہے the line joining the center of the circle آپ اس بات کو سمجھتے جائیے گا the line joining the center of the circle وہ line جو center of the circle کو join کرتی ہے to the midpoint of the circle بالکل وہی diagram جو previous آپ کو بنا کے دی کہتا ہے وہ perpendicular ہوتی ہے to the cord so آپ نے اس کو perpendicular proof کر کے دینا ہے so very simple کوئی اس میں مشکل بات نہیں proof پہ آ جائیں اور اس کے proof کو آپ within no time کر سکتے ہیں proof آپ کا کیا کہتا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ let a of x1 y1 b of x2 y2 be the end points of any cord simple جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر تھوڑا سا غور کریں پہلے آپ دیکھیں دو پوائنٹس لے لیں cord کے لیے let a of x1 y1 and b of x2 y2 b of x2 y2 be the two points be the end points of the cord زیتھے کہہ دیتے ہیں be the end points of the cord یہ end points ہیں of cord اس cord کے end points ہیں اب دیکھیں یہ cord کے end points ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس let the circle is let the circle is اگر آپ کے پاس جو سرکل ہے وہ ہے x2 plus y2 is equals to a2 تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ کا جو center ہے وہ یہاں پہ ہے zero zero ٹھیک ہو گیا اب آپ نے a b کے اوپر mid point of a b mid point of a b a b کا جو آپ نے mid point لینا ہے وہ آپ کا m اور m mid point کا formula ہے x1 plus x2 over 2 y1 plus y2 over 2 یہ mid point کا formula ہے اب یہ ساری باتیں میں نے آپ کو لکھ کے کیوں دیں اب ڈائگرام سے آکے ہی یہ بات سمجھاتا ہوں کہ یہ ساری باتیں کیوں ضرور نہیں ہیں یہ آپ کے پاس circle آ گیا اس circle کی purely جب آپ ڈائگرام بناتے ہیں تو میں exactly to the point چلتا ہوں اس ڈائگرام میں یہ center of the circle ہے اس کے اوپر ایک cord بناتے ہیں let's say that یہ میں نے cord رکھ دیا اور یہ draw کیا blue line کے ساتھ میں نے یہ دیکھئے یہ ہم نے cord draw کر دیا اب اس کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے اس کا جو mid point ہے اس mid point کے اوپر دیکھیں فرض کریں یہاں پہ mid point ہے یہ اس کا mid point ہے اب اس mid point کے اوپر جب آپ دیکھتے ہیں exactly اس mid point کے اوپر تو آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اب اس کے mid point سے پاس کرتی ہوئی وہ line جو center کو join کرتی ہے اس کے mid point سے پاس کرتی ہوئی وہ line جو center کو join کرتی ہے وہ line اس کے اوپر perpendicular ہے یہ بات ہم نے یہاں سے شو کر کے دینی ہے تو آپ یہ اگر ثابت کر کے دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو line red line آ رہی ہے یہ جو red line آ رہی ہے یہ اس line کے اوپر perpendicular ہے تو very simple بھئی کام کیا کرنا پڑے گا یہ آپ کا center ہو گیا zero zero یہ آپ کا m ہو گیا mid point جس کو آپ کہہ رہے ہیں x1 plus x2 over 2 یہ آپ کہہ رہے ہیں y1 plus y2 over 2 اس کو آپ نے کہا a of x1 y1 اس کو آپ نے کہا b of x2 y2 یہ ساری چیزیں آپ نے find کر کے یہاں پہ رکھ دی اب اگر آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ o m اور a b ایک دوسرے کے اوپر perpendicular ہیں تو مطلب کیا ہوا کہ the multiplication of their slopes is equal to minus 1 یہ بات آپ نے ثابت کرنی ہے سو آپ دیکھئے ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں we want to show that جو ثابت کرنا ہے میں وہ لکھنے جا رہا ہوں we want to show that to show that ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو line o m ہے that is perpendicular on the line a b یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں so میں یہاں لکھتا ہوں so we have to show that we have to show that کرنا کیا پڑے گا so we have to show that ہمیں پھر اس کے لیے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ جو slope of o m ہے slope of o m dot slope of a b slope of a b is equals to minus one لو جی یہ چیز میں نے پروف کر دینی ہے جو میرا target ہے points آپ کے سامنے موجود ہیں slope آپ فائن کر لیں ان کی multiplication کو minus one کے equal ثابت کر دیں تو میرا result آ جائے گا پہلی slope کی بات کرتا ہوں slope of a b دیکھئے گا slope of a b آپ کے پاس a b کی slope ہے اس کو میں نے m one کا نام دیا اور وہ straight forward y two minus y one over x two minus x one ہے اب چلتے ہیں slope of om کی جانب slope of om according to formula let's say that m two کا نام دے دیتے ہیں اب اس کے مطابق اس میں سے اس کو minus کریں تو میں یہ کرتا ہوں y coordinates کو جب minus کیا تو یہ آجائے گا y one plus y two over two minus zero یہ آگیا اسی طرح جب آپ بات کرتے x coordinate x one plus x two over two minus zero so we have y one plus y two over x one plus x two یہ ہمارے پاس آجائے گا جو جی اب ان کی multiplication کی جانب جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا results ہیں so جو proof کرنا تھا m one dot m two کرنے جاتے m one ہمارے پاس y two minus y one over x two minus x one ادھر میرے پاس کیا ہے ادھر میرے پاس situation کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کو multiply کر رہا ہوں کس کو کر one ہے y two plus y one ہے over x two plus x one ہے اب ان دونوں کو جب میں multiply کروں گا تو multiply کرنے سے جو میرے پاس result بن رہا ہے وہ result دیکھئے گا وہ result تو بڑا straight forward ہے y two square minus y one square divided by x two square minus x one square و result تو بن گیا اب آپ کو پتا ہے کہ اگر میں بات کروں circle کی اور circle کے اوپر رہتے ہوئے آپ جانتے ہیں یہ یہ یہی پہ stop کر دیں اس equation کو یہاں پہ stop کر دیں اب آپ کو پتا ہے کہ as a and b lying on the circle as a and b lying on the circle وہ circle کے چونکہ اوپر lie کرتے ہیں lying on the circle اب اس circle کے اوپر lie کرنے کی وجہ سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ x1 square plus y1 square یہ جو result ہے کس کے equal ہے یہ a square کے equal ہے اور x2 square plus y2 square یہ بھی کس کے equal ہے a square کے equal اگر میں ان دونوں کو یہاں سے سبٹریکٹ کر دیتا ہوں تو کیا بنتا ہے سبٹریکٹ both سبٹریکٹ both تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا x1 square plus y1 square minus x2 square minus y2 square is equal to 0 یہ آ جائے گا اس کے مطابق میرے پاس کچھ یہ بن جائے گی situation کہ اگر میں یہاں سے یہ دکھا دوں کہ یہ جو میرے پاس x1 square ہے اور اس میں سے جو minus x1 square minus x2 square یہ آ گیا اور پھر اسی طرح plus y1 square minus y2 square یہ تو 0 کے equal بن so میں اگر ایسے کر دوں minus x2 square minus x1 square is equal to y2 square minus y1 square ویسے تو یہاں سے یہ بات direct بھی ہو سکتی ہے یہ بات یہاں پہ direct بھی ہو سکتی ہے لیکن میں اسی میں substitute کر دیتا ہوں یہ 1 میں x2 minus x یا y2 minus y1 square کی value put کر دیتا ہوں so میرے پاس equation 2 ہے وہ کیا بن جائے m1 dot m2 is equal to minus اوپر بھی آ جائے x2 square minus x1 square اور نیچے بھی آ جائے x2 square minus x1 square یہ cancel ہوئے تو جواب کیا گیا minus 1 لہٰذا یہ آپ نے پروف کر دیا کہ o m جو ہے وہ perpendicular ہے a b کے اوپر which implies that o m is perpendicular on a b یہ تھا theorem number 4 کا result جی تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے اس کے solution پہ بات کی کس طرح سے ہم نے اس کو solve کیا اور کس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایک وہ perpendicular جو آپ کا bisector سے drop کیا جاتا ہے کسی بھی cord کے وہ ہمیشہ center of the circle میں سے پاس کرتا ہے یہ تھا آج کا lecture hope so you understand the today's lecture this is end of our lecture